نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کروشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں السلام علیکم جناب صدر آج میں تقریر کا موضوع ہے استاد کا مقام صدر علی وقار جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پھر دیکھ کہ شاید میں اس موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤں گی کیونکہ بقوال شعر عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں عدب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں جناب صدر طلبہ اور استاد کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں اس رشتے کی احمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دے استاد وہ ہے جو پتھر کو تراشت کر ہیرہ بنا دے استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے مہمارے وطن بھی ہے الارض کے استاد واجب الاحترام بھی ہے جناب صدر امام غزالی نے بھی استاد کے بارے میں یہی فرمایا کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمیں پلا دیا لیکن میرا روحانی باپ جس نے مجھے دوبارہ زمین سے آسمانوں پہ پہنچا دیا جناب صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقلم کا یعنی استاد اور اس رشتے کو ضربعالہ مثال بنا دیا جناب صدر جناب صدر میرا تو یہ دعویٰ ہے جس طرح پھولوں کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے جناب صدر خیزہ کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں خیزہ کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں استاد ہماری اچھی تربیت کر کے ہمیں نکھار دیتے ہیں جناب صدر اب آخر میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام شاگردوں کی طرف سے کھڑے ہو کر استاد کو سلام بیش کرنا چاہوں گی اے میرے استاد تو ہے زیشان تیری عظمت تیری رفت کو سلام علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو کافلہ حق کا سالار ہے تو اس زمانے میں جہالت کی خلاف ہر گھڑی برسر پکار رہے تو پیشوہ روحے پیشوہ ہے تو امام تیری عظمت تیری رفعت کو سلام شکریہ